بسم اللہ الرحمن الرحیم This is Farah Azim Shah Spokesperson to Government of Balochistan آج یہ ویڈیو پیغام ریکارڈ کروانے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح کہ پاکستان کی پوری قوم یہ جانتی ہے کہ سحلاب کی سچویشن جو ہمارے ملک میں ہے اور اسپیشلی Balochistan میں اور Balochistan میں سچویشن ایسی ہے کہ جو ہماری عوام ہیں اسے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے میں کل سے سارے چینلز پر بریفنگ دے رہی ہوں جو سحلاب کی موجودہ صورتحال ہے بلوچستان پر ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میرا ایک انٹرویو ہوا ہے اے آر وائ پر جو ان کا مارننگ شو ہے اور یقین جانے مجھے بہت دکھوا ہے میڈیا سے ہمیں یہ امید نہیں ہے اور جس طرح سے اے آر وائ حق اور سچ کا ساتھ دینے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان سے تو بلکل بھی ہم یہ امید نہیں کرتے کہ وہ اس طرح کا سلوک بلوچستان کے ساتھ کریں انہوں نے تصویر کا صرف ایک روح دکھایا مجھے تو بولنے کا موقع ہی نہیں دیا اپنی سیگمنٹ کی پڑی ہوتی ہے اپنی ایڈمیٹیزمنٹ کی پڑی ہوتی ہے خدارہ یہ وقت ہے کہ جوائن کریں ہینڈز لوگوں کے لیے نکلیں خود بھی کانٹریبیوشن کریں اس طرح سٹوڈیو میں بیٹھ کے صرف اور صرف تنقید نہ کریں اور آپ سے بہت آج مجھے یہ دکھ ہوا ہے نیگٹیویٹی جس طرح پھیلائی ہے آپ نے کیا بتایا ہے کہ میڈیا کا کیا رول ہے یہ پاکستان ہم سب کا ہے یہ پاکستان ہے تو ہم ہیں یہ پاکستان ہے تو آپ لوگوں کے چینلز بھی قائم ہیں خدارہ اس پاکستان سے محبت کریں اس کی بدنامی کرنا بند کریں اور بلوچستان کی اس دھک کی گھڑی میں ہمارا ساتھ دیں ہمارے ساتھ آئیں جتنا آپ لوگوں سے ہو سکتا ہے میں نے تو یہی پیغام آپ کے چینل کے درو دینا تھا لیکن آپ نے تو مجھے موقع ہی نہیں دیا آپ نے اتیا کو وہاں سے بلوچستان سے لے لیا اور آپ دونوں اینکرز صرف اور صرف نیگٹیویٹی کو ہائیلائٹ کر رہے تھے آپ مجھ سے سنتے تو صحیح میں نے تو ہاتھ جوڑ کی بھی آپ کو کہا کہ میری تو سن لیں کہ حکومتی اقدامات کیا ہیں جو رزاکار ہیں جو پی ڈی ایم میں ہیں جو آرمی ہیں جو ایف سی ہیں جو اقدامات حکومت